جی قبلہ یہ ذائقہ ابھی آپ نے فرمایا قرآن ذائقہ بھی ہے یہ منزل کب ملتی ہے کہ قرآن ذائقہ بن جائے یہ کوئی ایسا بات بیان کریں تاکہ ہمیں اس قرآن سے ایک تعلق ربط قائم ہو جائے ویسے تو یہ حدیث چریف کا ایک ٹکڑا ہے لیکن میں کیفیات کی دنیا میں کھپ کر یہ بات ارز کرنے لگا ہوں کہ فرمایا گیا ہے کہ ازا تقرر القلام علیہ السلام تقرر فی القلب کہ جس وقت کوئی چیز بار بار کانوں پر دورائی جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ دل میں اتر جاتی ہے تو جو کیفیات ہوتی ہیں وہ مسلسل آمال کے ڈیڈز کا نتیجہ ہوتی ہیں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک حسنِ عقیدہ حسنِ ایمان حسنِ عامل اور حسنِ تجربہ اور اپنے آپ کو اس راہ میں اتنا مستغرق کر دینا کہ ہنفیت کی کیفیت پیدا ہو جائے یکسوی کی کہ انسان اس کے بغیر کہیں سوچے ہی نہ کوئی بندہ کوئی دنیا کا قول پیش کرے تو آیات خود زبان سے نکلنے لگ جائیں تو اصل میں یہ سب قرآنِ مجید ایک متشکل معاشرہ اور سوسائٹی بن جاتا ہے جس میں پھر جب ذکر آتا ہے قرآنِ مجید کا جنت کا تو انسان اپنی کیفیت سے یہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے جیسے میں جنت کا پھل کھا رہا ہوں اور جیسے میں نعمتوں سے مالا مال ہو رہا ہوں یہ ساری منزلیں روحانی طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہیں اللہ تعالیٰ انسانیت کو وہ آنکھ دے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کا یہ چملستان جو قرآن کی صورت میں ہے اس کی خوشبو محسوس کر سکتا ہے